قصہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے ناظرین کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نظر بابلی ایک کافر بادشاہ بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوتا ہے اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیتا ہے اور ایک لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیڑ دیتا ہے اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لانڈی اور غلام بنا لیتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر یعنی بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مکمل طور پر مسمار کر دیا اور ویرانے میں تبدیل کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخت نصر کون تھا بخت نصر کے بارے میں ذرا سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ قومِ امالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارس پڑا ہوا ملا چونکہ اس کے باپ کا کوئی نام نہیں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے اس لئے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر یعنی ایک بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مکرہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا یعنی یہ اس کی تاریخ ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر نکل گئے تو ایک گھدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہو گئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ زاروں کتار رونے لگے یعنی چاروں طرف جب چکر لگایا مگر انہیں کوئی بھی انسان کی شکل جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی ذرا ازیوم کیجئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں جب وہ پورے شہر کا چکر لگا رہے ہیں تو ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے درختیں ان درختوں کے اوپر پھل لگ چکے ہیں لیکن ان پھلوں کو کھانے والا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا یہ منظر دیکھ کر آپ نہائیتی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملے نکل پڑے کہ اس شہر کی ایسی برباد اور ایسی ویرانی کے بعد بھی بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو آباد کریں گا یہ جملے کسی اور کے نہیں تھے ناظرین یہ ایک نبی کے جملے تھے پھر آپ نے پھلوں کو توڑ کر کچھ پھل اس میں سے کھائے یعنی اس کو تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو ایک مشک میں پھل لیا اور اپنے گھدے کو ایک مضبوط رسی میں بان دیا اور پھر ایک درخ کی نیچے آپ آرام کرنے کے لیے لیڑ گئے یعنی سو گئے اسی نین کی حالت میں آپ کی وفات ہو رہی اور اللہ تبارک و تعالی نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں اور انسانوں سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکے میرے ساتھ رہیے گا یہ تسلسل ہے اسکول باقی کا یعنی حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس آئے بیت المقدس کے اپنے سوالی پر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے درخت ہیں پھل ہیں کھانے والا کوئی نہیں یعنی اس حد تک ویرانی ہو چکی تھی اب ویرانی کو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اب اس کو کون آباد کرے گا اب یہ کیسے جگہ آباد ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نین کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو لاکر یہاں پر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ سے آباد کر دیا اور بچے کچھے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا اور پہلے سے زیادہ اس کو بارہ اونک کر دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ فرما دیا توجہ ہے آپ کی یعنی سو برس میں نے کہے ہیں میں نے ایک برس نہیں کہا یا میں نے آدھا برس نہیں کہا یا میں نے دس برس نہیں کہا پوری ایک سنچری ایک صدی گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دوبارہ زندہ فرما دیا آپ نے دیکھا کہ جو گھدہ تھا جو ان کی سواری تھی جس پر وہ سوار ہو کے نکلے تھے وہ مر کر یعنی سڑ کر مکمل طور پہ گل سڑ چکا ہے اس کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھر چکی ہیں مگر جو تھیلے میں رکھے ہوئے پھل تھے اور جو مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ تھا وہ مکمل طور پہ صحیح تھا تازہ تھا خراب نہیں ہوا تھا یعنی کیسی عجیب سی بات ہے میرے رب کی قدرت پر آپ قربان جائیے کہ اس شیرے میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا تھا ان پھلوں میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی کوئی باس نہیں تھی کوئی بدمزگی نہیں تھی وہ جیسے انہوں نے اپنی جھولی میں رکھے تھے جس انداز سے اپنی جھولی میں سمیچے تھے اور اس مشک میں جس انداز سے آپ نے انگور کے شیرے کو بھرا تھا وہ منوان اسی انداز سے موجود تھا یعنی سو برس کے بعد بھی ایک سنچری کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ہاں جو ان کی سواری تھی جو ان کا گھدا تھا وہ مر چکا تھا اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی اور وہ مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا اور ایک اور بات بڑی عجیب ہوئی کہ آپ کی سر اور داڑی کے جو بال تھے وہ اسی طرح سے کالے تھے یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کی عمر مبارک ابھی بھی چالیس برس کی ہے چالیس برس سے اوپر آپ کی عمر نہیں گئی اب ذرا سوچئے گا کہ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں بات کو کہ فرض کیجئے یہ گھڑی اس وقت میرے پاس ہے میں آسانی سے بات بچوں کو سمجھا سکوں گا میں اس کو دوبارہ آن کروں گا یہ گھڑی وہیں سے جاری ہو یعنی سیکنز کا جو کاٹا ہے وہیں سے چلنا شروع ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جو جو وقت ہو رہا ہوگا ایک ایک وقت ہم عزمشن کے طور پر اٹھا لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اس وقت چار بج رہے اب میں چار بجے اگر اس گھڑی کو بند کروں گا تو میں ایک سال بعد دو سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد پچاس سال بعد یا سو سال بعد یا دو سو سال بعد یا ہزار سال بعد جب بھی اس گھڑی کو کوئی بھی آنے والا آن کرے گا تو یہ چار بجے سے ہی اپنا وقت شروع کرے گی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت تو عطا کی لیکن وقت کو ان کے لیے تھام دیا کہ ان کے بال جو تھے وہ مکمل طور پر سیاہ تھے اور عمر بھی ان کی چالیس برسی تھی یعنی وہیں سے اس کا آغاز ہوا اب بات یہ ہے کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام زہر نبی ہیں آپ حیران ہوئے اور سوچ بیچار میں پڑھ گئے اور آپ پر وہی اتری کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے سوال اللہ کا تھا جواب نبی کا آنا تھا آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں صبح کی وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو چکا ہے یا یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو برس تک یہاں ٹھہرے رہے ہو اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گھدے کو دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر مکمل طور پر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی طرف یعنی جو چیزیں ہیں اس کی طرف نظر ڈالو کہ ان میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو یعنی اٹھاتے ہیں اکھٹا کرتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھا کر گھدے کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک جو بکھری بھی ہڈیاں تھیں ان میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئے یعنی اب ذرا سوچئے قلاصہ قلاصہ آپ ایزیوم کیجئے کہ سو برس گزر چکے ہیں ایک صدی گزر چکی ہے اس گھدے کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں کتنی تو جو ہے گل چکی ہوں گی ختم ہو چکی ہوں گی گوشت مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو اب دیکھو میری قدرت کو دیکھو کہ یہ ہڈیاں کس طرح سے جو ہے گوشت پہنیں گی اور یہ تمہارا جانور جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور ہوا یہ ناظرین چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری بھی جو ہڈیاں تھی ان میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی یعنی آہستہ آہستہ ان میں حرکت شروع ہوئی ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر ایک گھدے کا دھانچہ بن کر کھڑی ہو گئی اور لمحے بھر میں اس دھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت چڑ گیا اور گھدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کنت فرماتا ہے اور فیقون ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی دلیل ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ مر کے تو صاحب ہم کھب جائیں گے ختم ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا کیونکہ وہ مالک ہے وہ خالق ہے جب وہ پہلی مرتبہ پر رہا کر سکتا ہے تو وہ بار بار پیدا بھی کر سکتا ہے اور بار بار موت بھی دے سکتا ہے یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے رہے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا تو اب یہ ایک بڑی زبردست بات ہے ظاہر ہے ویسے تو وقت آپ کے لئے رک گیا تھا لیکن ایک سو برس کے اندر جنریشن چینج ہو گئی لوگ چینج ہو گئے مکانات چینج ہو گئے کنسٹرکشن چینج ہو گئی انتظام و انسرام چینج ہو گیا انفرائیسٹرکچر تبدیل ہو گیا گو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کو اللہ تعالی نے روک دیا تھا لیکن باقی ساری چیزیں جو ہے روا دوا تھی وقت روا دوا تھا سارے معاملات روا دوا تھے اب کیا ہوا ذرا سنیئے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے اس گھر کی طرف پہنچ جاتے ہیں کہ جو ان کا گھر تھا لیکن وہاں کسی نے ان کو پہچانا نہیں ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہتی بوڑی اور اپائیج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات میں بہت کچھ ہمیں بتلا رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے کہا جی ہاں پھر بڑیہ نے کہا کہ عزیر کا ذکر یہاں کیسے اس وقت کیسے سو برس ہو چکے ہیں وہ تو مکمل طور پر لا پتا ہیں ان کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ میں ہی عزیر ہوں حضرت عزیر علیہ السلام پہلے فرمانے لگے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال تک مردہ رکھا اور ایک سو سال کے بعد پیدا کرتی بڑیہ بڑی فرد حیرت میں یہ بات سن رہی تھی اور کہتی کہ ایسا ہوا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیہ نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے باکمال کے ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیہ آنکھ سے دیکھنی لگی اور اس کا فالج بھی مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑے ہو چکے تھے یعنی کیسی بات ہے اب میں آگے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا کہ پوتے موجود ہیں دادا آ چکے ہیں اور عمر کا جو فرق ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں بڑیہ نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگ بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بھی بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ ہے جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسہ وہاں پر موجود تھا اب یہ نشانیاں مل رہی ہیں توجہ رکھئے گا کہ یہ ایک تو بڑیہ نے پہچانا پھر وہاں پہ لڑکا موجود تھا اس نے مسے کا ذکر کیا آپ نے کرتا اتارا اور وہ کرتے کی بات مسے کی نشانی سامنے آگئی پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی آتی اگر آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی ججک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی بخت نظر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو ناظرین چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی حد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں یعنی اگلا سوال تظاہر ہے کیونکہ اس کو کروس چیک کرنے کے لیے کوئی تورات وہاں پر موجود نہیں تھی تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی یعنی جو وہ بیل ہے اس کی نشاندہی کر دیں تو میں تورات کی ایک جلد برامت کر دوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھوٹ کر تورات کی جلد نکال لی تو حرف با حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یعنی جو یاد کیوی تورات تھی وہ بلکل اس کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر ناظرین سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقینا خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ ماذ اللہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یعنی آج بھی اگر آپ یہ حجیوں سے بات کریں ان کا عقیدہ اسی بنیاد پر اسی واقعے کی بنیاد پر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سور بقرہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے یا اس حضرت عزیر کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنی چھوٹوں کی بل پر دھائی پڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کو موت کے بعد اللہ کیوں کر جلا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سو برس تک مردہ رکھا پھر ان کو زندہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں نہیں آپ تو ایک سو برس تک یہاں ٹھہرے رہے ہیں اور آپ اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لیجئے وہ سڑی نہیں اور اپنے گھدے کو دیکھئے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بنا دیں اور ان ہڈیوں کو دیکھو کیونکہ ہم انہیں اٹھان دینے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب ان پر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اب بات یہ حساب کہ حضرت غزیر علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر تین چار باتیں میں مختصرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رب کی شان ہے یعنی اس کو میں آسان کر کے اگر آپ کو سمجھاؤں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہیں یہ قبریں ایک ساتھ ہوتی ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور اسی دیوار کے ساتھ لگیوی دوسری جو قبر ہے اس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں یعنی ایک قبر جو ہے وہ جہنم کی گڑوں میں سے گڑا بن چکی ہے اس کے درمیان ایک دیوار ہے اور دوسری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنیوی ہے یہاں پر تراصل اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے قبر میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ سارا سامان حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ گھدے کو ہم نے موت عطا کر دی گھدہ گل سڑ گیا اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں وہ ختم ہو گیا لیکن اسی نبی کے پاس مشک میں انگوروں کا شیرہ موجود تھا اسی نبی کے پاس پھل موجود تھے پھل بھی خراب نہیں ہوئے تھے شیرہ بھی خراب نہیں ہوا تھا اس میں سے باس بھی نہیں آئی تھی وہ بد مزہ بھی نہیں ہوا تھا یعنی اللہ جس کو چاہے زندگی عطا کر دے جس چیز پر چاہے اپنی رحمتوں کو نزول کر دے اور جس چیز کو چاہے اس دنیا سے فنا کر دے